اسلام علیکم پیارے دوستو امید ہے کہ آپ سب خیر جیسے ہوں گے ہم آپ کے لئے ایک اور اہم ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں ویڈیو گنوان ہے نماز میں اگر وضوح ٹوٹ جائے تو آپ چینل پر پھلی بار ہے تو چینل کو سسکراب ضرور کر لیں تو دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں عزی پڑھتے رو تو بہت بڑا جرم ہے لیکن عزت کا بھی خیال یہی وجہ ہے کہ علماء نے مسئلہ بیان کیا ہے کہ نماز کے دوران کسی کا وضوح ٹوٹ جائے تو ناک کو یوں کر کے نکلے وہ کیوں اگلا سمجھے گا نقصیر پھوٹی ہے ناک پکڑ کے نکلے گا تو شاید کیا ہوا ہے نقصیر پھوٹی ہے نا بلیڈنگ شروع جاتی ہے ناک سے تو اس میں جھوٹ بھی نہیں ہے کہ بھئی ناک پکڑی بھی ہے ہماری مرضی ہم جو چیز پکڑے ہیں کان پکڑے ہیں ناک پکڑے ہیں ہمارے پارٹس ہیں نا تو آپ نے آک پکڑ کے نکل رہے ہیں تو یہ جھوٹ بھی نہیں ہے لیکن یہ میسج جائے گا کہ بھئی کیا ہے میں ایک دفعہ یہاں نماز پڑھا رہا تھا تو میں نے نماز کے بعد دیکھا کہ میرے کپڑوں پہ بلیڈ لگا ہوا ہے نا کہیں سے جیسے آدمی کے خارش کرتا ہے نا دانہ پھوڑ جاتا ہے مجھے اندازہ نہیں ہوا تو میں نے اعلان کیا بھئی نماز دوبارہ ہو گیا جو عقل مند تھے سمجھدار تھے پڑھ لی دوبارہ انہوں نے بھئی امام صاحب کہہ رہے ہیں تو کوئی وجہ ہوگی اگلے دن دو تین آدمی میرا خون پی رہے ہیں نہیں کیوں دوبارہ کیوں کیا ہوا کیا تھا بار بار آکے پوچھ رہے ہیں ہوا کیا تھا میں نے کہا آپ کو اس سے کیا غرض ہے کہ کیا ہوا تھا کچھ بھی ہوا ہو آپ کو کیا تکلیف ہے تو جو امام سے پوچھ رہے ہیں نا کہ نماز دوبارہ کیوں پڑھا رہے ہو وہ فسادی ہے وہ کیا ہے فسادی کسی کے ساتھ کسی بھی ٹائم پہ کوئی بھی عذر ہو سکتا ہے اسلام ایسا نیچرل مذہب ہے نا تو یہ تو ہم جو جاہل لوگ ہیں نا انہوں نے جاہل پیر اور جاہل لوگ جو مذہبی رہنما بنے ہوئے ہیں انہوں نے اسلام کا ایمیج بہت خراب کیا ہے اسلام جیسا نیچرل مذہب اور دور دور چار کی طرح بلکل واضح یہی تو تعلیمات ہیں جو اپیل کرتی ہیں آج میں سوچ رہا تھا دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں آئے آج ہم جاہل پیروں کو دیکھتے ہیں نا جن کے پاس اتنا کراؤڈ ہوتا ہے انہوں نے شعبد بازیوں سے لوگوں کو اپنے گرد اکٹھا کیا ہوا ہوتا ہے ایسی ایسی شعبد بازیاں انگلی پکڑیں گے جن آ جائے گا ہے بھئی مسمرزم کرتے ہیں دماغ کو پڑھ لیتے ہیں مسمرزم کرتے ہیں نا یہ تو یہ شعبد بازیاں ہی تو ہیں اور ایسے کریں گے یوں کریں گے بتا نہیں کیا کیا عجیب عجیب چیزیں ہیں اور کتنا مجمع ان کے پاس اکٹھا ہو جاتا ہے حالانکہ آج ایڈوکیشن کا لیول پہلے سے کئی گناہ زیادہ ہے میں سورتا ہوں اگر معاذ اللہ نقلِ کفر کفر نباشد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نقلِ کفر جھوٹے نبی ہوتے تو اس دور میں تو شعبد بازیاں لوگ بڑے آرام سے قبول کر لیتے اور بڑے آرام سے ہو جاتی نا جب اتنے پڑے لکھے دور میں جس میں کوئی بات لوجک کے بغیر لوگ قبول نہیں کرتے اس میں آپ دیکھ لو یوٹیوب پہ سرچ کرو کیسے کیسے دو نمبر لوگ جو صرف مسمرزم کر رہے ہیں جن چڑیل بھوتوں کے نام پہ اور پتہ نہیں کچھ میجک سیکھ لیتے ہیں ان کے نام پہ کیسی دکانے چلا رہے ہیں اور اس میں آپ کو ان کے مریدوں میں آرمی کے بریگیڈی اور کرنل بھی ملیں گے آپ کو ان میں ڈاکٹر بھی ملیں گے ایسے ایسے پڑے لکھے لوگوں کو انہوں لے بنایا ہے لوگ کہتے ہیں یہ کوئی بزرگ پہنچا ہوئے یہ وہ کچھ کر سکتا ہے جو دوسرے نہیں کر سکتے تو لیکن آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دیکھیں اس دور میں جب لوگوں کو بے وخوف بنانا شعبدوں کے نام پہ جادو کے نام پہ بہت آسان تھا اس دور میں آپ کی تعلیمات دیکھو قُلْ اِنَّمَا أَنَا بَشَرُمْ مِسْلُكُمْ یہ لوگ آکے پوچھتے تھے کہ آپ نہریں جاری کریں آپ جو ہے وہ ہمارے سامنے آسمان پہ جائیں آپ یہ کریں آپ وہ کریں کیا صاف جواب دیا گیا اِنَّمَا أَنَا بَشَرُمْ مِسْلُكُمْ بھائی میں تمہاری طرح کا انسان ہوں میں نے یہ دعوے کف کی ہیں سبحان ربی حَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرَ الرَّسُولَ میں جس خدا کی دعوت دے رہا ہوں وہ خدا سب کچھ کر سکتا ہے میں تو انسان ہوں میں نے کب کہا ہے وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبِ اگر مجھے غیب کی باتوں کا علم ہوتا ہے یہ جتنے شعبت باز ہیں یہ مستقبل کی خبریں بتا رہے ہوتے ہیں ارے پبلک ان کے پاس جاتی ہے آپ جس بھی پیر کو دیکھ لیں جو جاہل پیر ہیں جو بھی جن کی دکانیں چل رہی ہیں وہ آپ کو کل کی باتیں بتا رہا ہوگا کل آپ کے ساتھ یہ ہو جائے گا کل یوں ہو جائے گا کل یوں ہو جائے گا کل یوں ہو جائے گا اور آپ کا یہ ہفتہ مناسب رہے گا آپ کا یہ نامناسب رہے گا بھاگ جائے گی واپس آ جائے گی وغیرہ وغیرہ چلاتے رہتے ہیں باتیں تو کتنا رش ہوتا ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں بھائی میں تو غیب قیم جانتا ہی نہیں اگر میں جانتا ہوتا تو میرے پاس وسائل تم سے زیادہ اکٹھے ہو جاتے ہیں وہ ماں مسن یسو اور مجھے تو کوئی ٹینشن کبھی ہوتی نہیں یہ دلائل ہم جاہل پیروں کے خلاف لوگوں کو دے رہے ہوتے ہیں امید کرتے ہیں آپ سب کو ویڈیو بہت پسند آئے ہوگا ویڈیو کو لائک کر کے ضرور شیئر کریں جزا کل